یہ خبر جینجری کے ناددہ سے ہے جہاں پولیس نے مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے آروپ میں دو لوگوں گرفتار کیا ہے ساتھی دو آروپیوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ بارہ جنوری کو ودیان اگر میں پتی نے اپنی پتنی کے کان ناک اور ستن کو تلوار سے کٹ کر گھر کے باہر فیک دیا تھا اور مہیلہ کو مرہ سمجھ کر بائیک سے اس کے آدھ یہ لوگ فرار ہو گئے کٹا کے چانکاری ملتے ہی پولیس نے گھائل مہیلہ کو ان دور کے ایم وائی ہسپیٹل میں برتی کرایا تھا ساتھی مہیلہ کے سسور اور موسی کے ساتھ ساس کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا تھا فیلحال پتی سمجھ دو انہیں آروپی فرار ہیں لیکن پولیس ادھیک شک کا یہ دعویٰ ہے کہ آروپیوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا کل سے لے کر کے کل راگ بھر اور آگ سابروں تک قاتل دیاز کیے گئے اور گھٹنا میں شامل دو نامجد آروپی جو پیڈیتا کے سسور اور پیڈیتا کی موسی ساس جو نامجد آروپی تھے ان کو آج گرفتار کر لیا جوا ہے اور گھٹنا میں شامل انہیں جو بھی آروپی ہیں ان کو گرفتار کرنے ہیں تو ٹیم دوارہ ببین میں ستھانوں پر سمبھاویت ستھانوں پر دبیش دی جا رہی ہے بہت جلدی کریں گے ہم گرفتاری دیکھیں دو گرفتاری کا تو یہ پریشن ہے کہ ابھی یہاں تک سوال ہے کہ فریادی کے بیان نہیں گئے ہیں جو پیڈیت محیلہ ہے وہ ایم وائی میں ایڈمیٹ ہے ہمارے ایک ٹیم سرنسپکٹر کے نیتویت میں مہا بھی گئی ہوئی ہے تاکہ اس کا علاج سہی سے چل سکے ہم اس کا علاج کی بھی دیگ بھال کرنی ہیں اور ہمارے ویشت عدیباریوں نے یہاں پر جلے کے بھی اور کلک شاہب نے بھی اور ہمارے اڈیشن سپی صاحب نے اسپی صاحب نے مہا پر بھی بات کری ہیں اور مرتیپور کتھن کے لیے تاکہ وہ اس کے ساتھ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے وہ سہی ستیتی بتائے گی تو ان کے بیان لینے کے لیے بھی ہماری ٹیم روانا ہوئی ہے جیسی ان کے بیان ہو جاتے ہیں اس کو بھی اس میں بھی بیشناو سملت کر اگریم کار بھائی کی جائے گی اور شیخ دو جو آرکی بچے ہیں ہم جلد ہی انتر پہنچیں گے